بات ہو رہی ہے تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کا جن کی ہستی اور ظاہر ہے جن کی زندگی تین صدیوں پر ناظرین محیط ہے مولای کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کا قول مبارک ہے نا کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ تو آئیے ذرا میں آپ کو بابا سماسی علیہ رحمہ کا کچھ کلام پیش کرتا ہوں کیا آپ کی اقوال ذریع ہیں کیا بہت توجہ سے سنیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل پہرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن اگر تو روح کی پاکیزگی چاہتا ہے تو اپنے دل کو پاک رکھ اور دل کو پاک رکھنے کے لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ اپنے کلام گفتار کردار کو فضول کاموں غلط صورتوں اور غلط محفلوں سے مکمل طور پر دور رکھ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیٹ کی پاکیزگی جو صرف جائز کھانا کھانے اور پرہیز پر ہی منحصر ہے اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جسم کی پاکیزگی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نفس کشی کریں اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے یعنی حلال روزی کمانا جو تقوی اور کوشش سے اس کی جد و جہد کرے گا دراصل وہ ہاتھوں کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پھر گناہوں سے بھی پاکیزگی آتی ہے جو پچھلے گناہوں پر ندامت اور ٹوٹے وے دل سے بارگاہِ الہی میں مناجات کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کے بعد زبان کی بھی پاکیزگی ہے جو ذکر اور استغفار پر مشتمل ہے پھر اسے آخرت کے ڈرگ کی وجہ سے لازمان خود کو لا پرواہی اور سست روی سے پاک رکھنے کے لیے ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں احتیاط برتنے نیک اور پرہزگانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی باطنی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا چاہیے حضرت بابا سماسی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے مشائح کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے ان باتوں پر ناظرین عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ ظاہر تو اچھا ہو گئی ہوگا باطن بھی بہت حسین ہو جائے گا